بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اسے نشی یا لمما بیاں ببینگ کھائے بہتارنelier یہ جو جیمیں گےamis موائے سلاحہ میں بہتہ جوسٹی نہ نہیں بہتارو یہ جسی لیسولیرے میں سلاحہ میں ہمیں چکے دو 40 کا ورث زیادہ وسلم بتاہداریا ہے تو تاروں کا آپس میں ٹکرا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں کہ یہ جتنی ہمیں انسولیشن کی ضرورت ہے اتنی ہی اتارنی ہے جتنی کپر کی ضرورت ہے اتنی ہی ننگا کرنا ہے ہمیں انسولیشن کے بغیر تو اس کو ہم نے ایسے بالکل تاروں کو گھوڑ کر لینا ہے تاکہ تاریں جو ہیں یہ بکھر نہ جائیں تو یہ جو ہم نے یہ کور جو ہے اس کو ہم نے پھر دوبارہ چڑھا لینا ہے یہ تاروں کے اوپر سب سے پہلے اور پھر ہمیں یہ ہولڈر میں یہ تاریں جو ہیں یہ لگانی ہے فٹ کرنی ہے تو یہ ویورز اس طرح ہمیں یہ ٹیسٹل کے ساتھ تار کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ کپر جو ہے یہ پوائنٹ سے باہر نہ نکلے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو یہ دوسرا بھی جو ہے یہ بھی اس طرح کپر جو ہے بلکل سارا اتنا ہی چھلنا ہے کہ جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہے تو یہ ویورز ہم نے یہ دوسری تار بھی ٹائٹ کر دی ہے ہولڈر میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے یہ اندر جو دو پنز ہوتی ہیں اس کے جس میں بلپ فٹ ہوتا ہے یہ ایسے پریس کر کے دیکھ لیڈی ہیں یہ پیچھے جو ہے یہ اس کی سپرینگ لگا ہوتا ہے تو اس کو ہمیں دیکھ لینا ہے پہلے کہ یہ بلکل صحیح ہے اور پھر ہم نے اس کو یہ بند کر دینا ہے اس طرح یہ ویورز ہمارا یہ جو ہے اب ہم بلپ لگا لیتے ہیں اس میں اور ہم چک کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ساکٹ ہے اس میں ہم بلپ جو ہے جلا کر چک کر لیں گے تو یہ بلپ ہمارا جال گیا ہے تو جتنی لمبی تارہ کچھ ہے یہ بزار سے تنی لمبی تارہ خرید کر اسی طرح آپ نے اس کو لگا لینا ہے تو اس طرح آپ کا گھر میں بہت سانی بلپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا کاری گھر کی ضرورت نہیں پڑے گی لیجیے ویورز یہ ہمارا پینل ہارڈر کا جو سرکٹ ہے وہ مکمل ہوا تو اس کے آگے آپ اگر شوال گانے کا عمل سکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہاں سے سٹ کریں اور وہ بھی عمل آپ سکھیں تو اس طرح یہ ہمارا مکمل ہوا جی یہ سرکٹ